بلہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے وہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو پچھلے پیپروں کے اندر پوچھے گئے ہیں جس میں سب سے پہلا ہے کہ جنرل نالج اور پاک سٹڈی کے ریلیٹیڈ پاکستان نے کون سے ملک سے گوادر کو خریدا پاکستان نے اومان سے گوادر کو خریدا پاکستان نے اومان سے نائنٹین فیفٹی ایٹ کو سیپٹیمبر نائنٹین فیفٹی ایٹ کو پاکستان نے اومان سے گوادر کو خریدا جب ون یونٹ ایشو کیا گیا تو کون سے پروینشیل چیف منسٹر کو ڈسمس کیا گیا تو وہ ہیں چیف منسٹر آف اینڈ ڈیوی ایف پی یعنی کہ کپک کے جو چیف منسٹر تھے ان کو ڈسمس کیا گیا جب ون یونٹ سکیم جو ہے وہ لانچ کی گئی انیس سو پچپنی کے اندر جب پاکستان بنا تو کون سا ریڈیو سٹیشن آل ریڈی ایگزیسٹیڈ تھا تو وہ تھا پشاور ریڈیو سٹیشن سٹیشن آل ریڈیو سٹیشن آل ریڈی ایگزیسٹیڈ ایر دی ٹائم آف کریشن آف پاکستان تو وہ ہے پشاور سٹیٹ آف سوات جو ہے اس کو پاکستان کا حصہ کب بنایا گیا اٹھائیس جولائی نائیٹین سکسٹی نائن کو سوات کو پاکستان کا حصہ بنایا گیا جب نبی اکدیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف حجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے جب آپ نے مدینہ کی طرف حجرت فرمائی حجرت مدینہ کے بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کیا چیز یعنی کیا کام کیا تو آپ نے وہاں پر جا کر مسجد قبا بنائی جسے اسلام کی پہلی مسجد آئی تنکسو کہا جاتا ہے تو وہاں پر آپ نے جا کر ماسک بنائی جو نماز کے لیے وہ فرشتے کون سے ہیں جو مطلب جب لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ان سے سوالات پوچھتے ہیں قبر میں جا کے تو وہ ہے منکر نکیرین علیہ السلام منکر نکیرین علیہ السلام جو ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو مرنے کے بعد قبر کی اندر سوالات پوچھتے ہیں رمضان رمضان جو ہے یہ نامہ مہینہ ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر کا پاکستان کا سب سے بڑا گلیشئر ہے سیاچن گلیشئر پاکستان کا سب سے لانگسٹ گلیشئر ہے سیاچن گلیشئر لگ بگ بہتر کلومیٹر اس کی لیند ہے انڈیا اور پاکستان دونوں کے اس کے اوپر خبزہ ہے نیسٹ ہے کیٹو کا دوسرا نام کیا ہے کیٹو کا دوسرا نام ہے گوڈوین آسٹن کیٹو کی ہائٹ ہے آٹھ ہزار چھے سو گیارہ میٹر اور یہ کلومیٹر کے اندر آتا ہے کیٹو اور اس کا دوسرا نام ہے گوڈوین آسٹن نیسٹ ہے ان ایٹین فیفٹی نائن سرسید سیٹ اپ سکول جہاں پر فارسی اور انگلیش کو پڑھایا جاتا تھا تو وہ مراد آباد کے اندر آپ نے مراد آباد کے اندر ایٹین فیفٹی نائن کے اندر سکول بنایا ایفل ٹاور جو ہے یہ نائنٹین ایٹی نائن کے اندر اس کو بنایا گیا اور یہ فرانس کے اندر ہے ایفل ٹاور فرانس کے اندر ہے پینٹاغون پینٹاغون جو ہے یہ ملٹری ہیڈکوارٹر ہے یو ایسے کا پینٹاغون جو ہے is the military ہیڈکوارٹر of یو ایسے سب سے نیا جو کپٹل ہے وہ اسلام آباد ہے نیو ویسٹ کپٹل آف دی ورڈ among all of these تو وہ ہے اسلام آباد which continent has no desert تو اس میں اس کا انصر غلط ہے بلکہ جو یورپ ہے اس کے پاس کوئی desert نہیں ہے which continent has no desert تو یورپ جو ہے اس کے پاس کوئی desert نہیں ہے next ہے who painted mona liza mona liza جو ہے یہ لیونارڈو ڈاوینچی نے paint کی پیکاسو نے نہیں بلکہ یہ لیونارڈو ڈاوینچی نے who painted mona liza mona liza یہ مشہور painting ہے یہ لیونارڈو ڈاوینچی نے paint کی which bird is a symbol of peace کون سا symbol جو ہے وہ کون سا bird جو ہے وہ symbol ہے peace کا یعنی کہ aman کا تو وہ ہے ڈاو ڈاو جو ہوتی ہے یعنی کہ جو فاختہ ہوتی ہے یہ symbol ہے یعنی کہ as a peace next ہے how many zeros are there in one billion one billion کے اندر نو zeros ہوتے ہیں how many zeros are there in one billion one billion کے اندر جو ہیں وہ نو zeros ہوتے ہیں next ہے کیوبا کیوبا is located in Atlantic Ocean کیوبا جو ہے یہ Atlantic Ocean ڈاوشن کے اندر ہے کیوبا is located in Atlantic Ocean next ہے اسلام آباد is situated in اسلام آباد جو ہے یہ یعنی کہ federal کا علاقہ ہے federal territory ہے دوبارہ سنیں کہ جو کیوبا ہوتا ہے یہ Atlantic Ocean کے اندر ہے the oldest religion of the world دنیا کا سب سے پرانا ریلیجن جو ہے یہ ہندویزم ہے دنیا کا سب سے پرانا ریلیجن ہندویزم ہے where is the headquarter of Amnesty International Amnesty International جو ہے اس کا headquarter لندن کے اندر ہے Amnesty International کا headquarter لندن کے اندر ہے اچھا اس کے بعد ہے ADB ایشین ڈیویلیمنٹ بینک ADB ایشین ڈیویلیمنٹ بینک جو ہے یہ اسٹیبلش ہوا 1966 کے اندر ADB ایشین ڈیویلیمنٹ بینک 1966 میں who were the three statesmen who formulated non-aligned movement non-aligned movement کن کن ممالک نے بنائی یعنی یہ کون کون تھے تو وہ تھا نہرو نصیر اور ٹی ٹو ٹی آئی ٹی او نہرو نصیر اور ٹی ٹو نے مل کر non-aligned movement بنائی جس کے اس وقت ایک سو بیس میمبرز ممالک ہیں اچھا the permanent secretariat of SARK SARK کا permanent secretariat ہے خٹمانڈو کے اندر permanent secretariat of SARK یہ خٹمانڈو کے اندر ہے next ہے who was founder of hamas hamas 1987 کے اندر کس نے فاؤنڈ کی تو شیخ احمد یاسین نے شیخ احمد یاسین نے hamas کو فاؤنڈ کیا 1987 کے اندر how many official languages are recognized by UNO UNO نے کتنی official languages کو recognized کیا ہوا ہے چھے how many official working languages are recognized by UNO تو چھے working languages and UNO نے جیخ احمد کیا ہوا ہے in which month does the United Nation General Assembly usually meet every year United Nation General Assembly ہر سال September کے اندر یعنی meeting ہوتی ہے ان کی United Nation General Assembly ہر سال September کے اندر جو ہے وہ ان کی meeting ہوتی ہے the term of office judge of international court of justice تو وہ 9 سال کے لیے international court of justice یہ United Nation organization کے باڈی ہے اور یہاں پر کوئی بھی جو جج ہوتا ہے کوئی بھی دو جج ایک ملک سے ایک nationality کے نہیں ہو سکتے اور جو بھی judge select ہوتا ہے وہ 9 سال کے لیے ہوتا ہے اور اس کو security council elect کر دی ہے اور اس ایک judge کی term 9 سال کے لیے ہوتی ہے اور ہر تین سال جو ہے judge ان کی عادی ونتخائی جو ہے جو retire ہو جاتے ہیں which is the largest country in Africa Africa کا سب سے بڑا ملک ہے Sudan which is the largest country in Africa Africa کا سب سے بڑا ملک ہے Sudan in the composition of earth oxygen is approximately جب جو earth کی composition ہے اس کے اندر oxygen کی مقدار لگ بگ 46% ہے composition of earth oxygen is approximately 46% جب composition of atmosphere ہے اس کے اندر ارض oxygen کی composition ہے وہ 20% کے لگ بگ ہے next the recipient of نشان حیدر نشان حیدر کے سیپینٹ کیپٹن کرنل شیر خان کا تعلق ہے northern light infantry سے جنہوں نے نشان حیدر کو win کیا تھا next question in the term of area which is the largest administrative district of Punjab area کے حوالے سے پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ ہے بہا ول پور area کے حوالے سے سب سے بڑا administrative district پنجاب کا بہاول پور ہے ہو وال فرسٹ مسلم رولر آف انڈین سب کانٹیننٹ انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر پہلا مسلم رولر قطب دین ایبک قطب دین ایبک پہلا انڈین سب کانٹیننٹ میں مسلم رولر جو پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے کے اوپر سے گرے اور فوت ہوگئے اور ان کا مزار جو ہے وہ لاہور کے اندر ہے سورج کی روشنی جو ہے وہ سورج سے زمین کی اوپر لگ بگ ساڑھے آٹھ منٹ کے اندر آتی ہے آٹھ منٹ اور چودہ سیکنڈ کے اندر سورج کی روشنی زمین کی اوپر آٹھ منٹ اور چودہ سیکنڈ میں پہنچ تھی ہے آرشولاجیکل سائٹ آف کوٹ ڈیجی is لوکیٹیڈ نیر دا سیٹی آف خیر پور کوٹ ڈیجی جو ہے یہ آرشولاجیکل سائٹ نائنٹین فیفٹی فائیو کے اندر ڈسکور ہوا اور یہ خیر پور کے علاقے کے پاس ہے جہاں پر بودھش جو لوگ ہیں ان کی پاپولیشن کی میجارٹی ہے تو اس علاقے کا نام ہے لہ ایڈنیفائی دا میوزیشین ہو کمپوز دا نیشنل انتم آف پاکستان وہ میوزیشین جنہوں نے نیشنل انتم پاکستان کا کمپوز کیا جو کہ اسی سیکنڈ کا ہے اور وہ ہیں عبدال کریم چاگلا عبدال کریم چاگلا جو ہیں انہوں نے نیشنل انتم کمپوز کیا لیک منچیسٹر is the largest lake of پاکستان situated at ڈارڈو پاکستان کی سب سے بڑی جو lake ہے lake منچر is the largest artificial lake of پاکستان اور یہ ہے ڈارڈو کے مقام کے اوپر ویلاسٹی آف ساؤن ڈ ایر ویلاسٹی آف ساؤن ڈ ایر ہے تین سو اکتیس میٹر پر سیکنڈ تین سو اکتیس میٹر پر سیکنڈ جو ہے یہ ساؤن کی ویلاسٹی ہے ہوا کے اندر اگر ہیومن باڈی کے اندر ویٹام ان سی کی دیفیشن سے ہوتا وہ دنتوں کی بیماری پیدا کرتی ہے تی دیزی جو ہے وہ پیدا کرتی ہے دیفیشن سیا ویٹام ان سی ان ہیومن باڈی لیڈ سو تی دیزی ایڈی فاتا کی سب سے بڑی ترائیبل ایجنسی سو وزیرستان سو وزیرستان لارج سو ایجنسی بائی ایریا نیشت اولائی برانچ AA is a symbol of peace while lotus is a approximately how much part of Jammu and Kashmir is under Indian انڈیان آکوپیشن لگ بگ 3 over 4 جو پارٹ ہے یہ انڈیان آکوپیشن کے پاس ہے یعنی کہ انڈیان آکوپیشن کشمیل کے اندر ہے اپروکسیمیٹلی how much part of جمو اور کشمیل is انڈر انڈیان آکوپیشن 3 over 4 پارٹ جو ہے یہ انڈیان یعنی کہ اگر کسی چیز کے چار حصے ہیں تو اس کے جو تین حصے ہیں یہ انڈیان کے پاس ہیں باقی جو چوتھا حصہ ہے یہ پاکستان اور چائنہ کے پاس ہے نیکسٹ ہے الازی پیلس الازی پیلس is the official residence of president of France الازی پیلس جو ہے E.L.Y.S.W.E. الازی پیلس یہ official residence ہے president of France کا اس کے بعد ہے قائدی آزم the story of nation is a biography of قائدی آزم قائدی آزم جناح the story of nation یہ بک کس نے لکھی جی اعلانہ نے قائدی آزم جناح the story of nation یہ بک لکھی قائدی آزم کی بائیوگرافی کے اوپر جی اعلانہ نے at 12 o'clock noon پاکستان standard time in London shall be 7 am at 12 o'clock noon پاکستان standard time in London shall be اب مطلب اگر پاکستان کے پاس بارہ بج رہے ہیں رات کے بارہ تو اس وقت لندن میں جو ٹائم ہوگا وہ سات بج رہے ہوں گے اچھا نیکسٹ ہے dead sea is laying between اسرائیل and jordan dead sea is laying between اسرائیل and jordan dead sea جو ہے یہ اسرائیل اور jordan کے درمیان پایا جاتا ہے identify the muslim scientist who credited with the discovery of sulfuric acid nitric acid اور hydrochloric acid وہ ہیں جابر بن خیان انہوں نے acid کو discover کیا sulfuric nitric اور hydrochloric acid کو what do you understand by term brain drain brain drain سے کیا چیز ہم indicate کر سکتے ہیں migration of skilled labor to other countries دوسرے ممالی کے اندر جو کسی اور یعنی کہ اپنے ملک کے لوگ جو قابل ہوں اور وہ دوسرے ملکوں میں shift ہو جائیں تو اسے ہم brain drain کہتے ہیں length of famous خیبر پاس خیبر پاس کی جو length ہے وہ 53 کلومیٹر ہے خیبر پاس جو ہے پشاور اور قابل کو آپس میں ملاتی ہے اس کی length ہے 53 کلومیٹر how many were the writers of wahi wahi کے کتنے writers تھے 42 how many were the writers of wahi یعنی کہ ایک وحی کے 42 writers تھے the tenure of حضرت علی حضرت علی کا جو tenure ہے لگ بگ دس سال کتنی مطلب اس سے تھوڑا کم ہی ہے almost 6 سال یا 8 سال کے برابر ہے the tenure of حضرت علی ان میں سے وہ کوئی بھی نہیں ہے when the incident of کربلا کربلا کا جو incident ہے وہ 61 ہجری کو پیش آیا کربلا کا incident 61 ہجری کو پیش آیا پیور گولڈ جو ہوتا ہے وہ 24 کہرات ہوتا ہے largest island in the world دنیا کا سب سے بڑا island australia کا island ہے largest island in the world سب سے بڑا دنیا کا island جو ہے وہ australia بزاتے خود ہے which is the following language spoken by the largest number people in the world وہ ہے chinese language chinese language ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ بولتے ہیں when پاکستان adopted decimal system پاکستان نے 1961 کے اندر decimal system کو adopt کیا پاکستان نے 1961 کے اندر decimal system کو adopt کیا which country which muslim country is known for cluster of island تو وہ ہے انڈونیشیا انڈونیشیا جو ہے لگ بگ 13000 island کے cluster کے اوپر مشتمل ہے جس ملک کا نام وہ ہے انڈونیشیا which is the city of mosque ڈھاکہ جو ہے اسے city of mosques بھی کہا جاتا ہے ڈھاکہ کو city of mosques بھی کہا جاتا ہے which prayer was last prayer by the prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز مغرب کی نماز پڑی نبی کریم سیفٹی میکانیزم جو ہوتا ہے ہمارے جسم کا وہ white blood cells perform کرتے ہیں یعنی کہ جو ہمارے جسم کے اندر سیفٹی ہمیں provide کرتے ہیں وہ white blood cells ہوتے ہیں ان roman numerals c کا کیا مطلب بنتا ہے roman گنتی کے اندر c کا مطلب ہے 100 رومن numerals میں c کا مطلب ہوتا ہے 100 earth cake are caused by tectonism یعنی کہ جو tectonic plates ہوتی ہیں ان کے اندر rotation ہونے کی وجہ سے earthquake جو آتا ہے which of one is most elastic ان میں سے زیادہ elastic کون سی ہے which of one is most elastic تو ظاہر ہے rubber elastic ہوگا steel elastic نہیں ہوگا next which is the hardest carbon جو ہوتا ہے یہ سب سے hardest ہوتا ہے carbon یعنی کہ diamond بنا ہوا ہوتا ہے اور یہ compact یعنی کاربن ہوتے ہیں اور یہ hardest ہوتا ہے sensitive layer of eye sensitive layer of eye اسے retina کہتے ہیں eye کا sensitive حصہ نازک حصہ جو ہوتا ہے اسے retina کہتے which of the following group are considered to be universal donor تو وہ ہے o negative ہوتا ہے o negative جو ہوتا ہے یہ universal donor ہوتا ہے اور a b positive جو ہوتا ہے یہ universal recipient ہوتا ہے پاکستان کے اندر non party election ضیاو لکھ کروائے 1985 کے اندر 1985 میں امیر امیر تیمور جو ہے اس نے لگ بک تیرہ سو اٹھانوے کے اندر ہندوستان کے اوپر حملہ کیا یعنی کہ چودھویں صدی کے اندر امیر تیمور invalid انڈیا in 14th century next ہے ماریا منٹیسری ماریا منٹیسری کون تھی was an italian educationist ماریا منٹیسری was an italian educationist next ہے جیکر رولنگ جیکر رولنگ جو ہے وہ ایک famous novelist ہے election commission election commission اس کو 3 سال کے لئے appoint کیا جاتا ہے اس کے بعد towards new Pakistan has been written by towards new Pakistan یہ بک کس نے لکھی محمد عیوب خان نے towards words پاکستان جو ہے یہ بک انہوں نے لکھی who published الحلال الحلال نیوز پیپر یہ کینوں نے ایشو کیا یہ مولانا ابو القلام ازاد نے الحلال نیوز پیپر مولانا ابو القلام ازاد نے ایشو کیا شاہ ولی اللہ جو ہیں وہ کون سے سلسلے سے بلانگ کرتے ہیں نقش بندیہ سلسلے سے شاہ ولی اللہ بلانگ تو سلسلہ نقش بندیہ شاہ ولی اللہ کا سلسلہ نقش بندیہ ہے سورج کی شوائیں ہیں وہ آٹھ منٹ کے اندر زمین پر پہنچتی ہیں بیٹری بیٹریوں میں کون سا ایسید استعمال ہوتا ہے تو ایچ ٹو ایس او فور یعنی سلفیوری کے ایسید استعمال ہوتا ہے مادے کی چوتھی قسم کون سی ہے پلازما یعنی گیس لیکوڈ اور سالیڈ کے بعد جو چوتھی قسم ہے وہ پلازما ہے قرآن پاک کے اندر لگ بگ سات سو مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے اوریجن آف سی پیشیز یہ بک کنہ نے لکھی دارون نے چارلش دارون نے یہ بک لکھی اوریجن سٹیٹس کے اندر پچاس سٹیٹس ہیں یو ایس اے کے جو سینیٹرز ہیں وہ ون ہنڈرڈ ہیں پاکستان کے جو سینیٹرز ہیں وہ ون زیرو فور ہیں سوری ون زیرو فور نیشت ہے وین ویو ٹی یو فاؤنڈیڈ ورل ریڈ آرگنیزیشن یکم جنوری انیس سو نائٹین نائٹی فائیو کے اندر فاؤنڈ یعنی کہ انڈر ہے اور ایجیپٹ نے اس کو نائٹین فیوٹی فائیو کے اندر نیشنل لائز کیا تھا اور یہ میڈیٹین سی اور ریڈ سی کے اندر یعنی درمیان میں کونیکٹیڈ ہے ایورپی یونین میں ستائیس ممالک 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 یونیٹی نیشن آرگنیزیشن کب بنی چوبیس اکتوبر انیس سو پنتالیس کو چوبیس اکتوبر انیس سو پنتالیس کو یونیٹی نیشن آرگنیزیشن بنی کنہوں نے پیش کیا لیاقت علی خان نے کنہوں کاربن ڈا ایک سائیڈ کی مقدار ہوا کے اندر زیرو شریع تین پرسنٹ کے لگ بگ ہے ڈے اینڈ نائٹ جو ہوتے ہیں وہ اکیس مارچ کو برابر ہوتے ہیں ڈے اینڈ نائٹ آر ایکوال آن ٹونٹی فسٹ مارچ اکیس مارچ کو بگ بینگ تھیلی جو ہے وہ کیا ہے اریجن آف یونیورس بگ بینگ تھیلی جو ہے وہ اریجن آف یونیورس کے اوپر ہے نیشت کون لیتے ہیں میڈیسن ڈاکٹرز نیشت بیئرز اینڈ بلز بیئرز اینڈ بلز ہوتا ہے جب سٹاک مارکیٹ رائز اور فال ہوتی ہے جب سٹاک مارکیٹ رائز ہوتی ہے تو اسے بیریش کہتے ہیں فال ہوتی ہے تو اسے بلیش کہتے ہیں ان کیمرہ ان کیمرہ میٹنگ یہ ایک فرن آف جج ان کیمرہ میٹنگ ای ٹھنگ سو اس کا یہ والا ہے اچھا نیکس ہے انکل سیم انکل سیم یو ایس اے کو کہا جاتا ہے انکل سیم یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ کو کہا جاتا ہے کاسٹنگ ووٹ کیا ہوتا ہے جو ڈیسائیڈنگ ووٹ ہوتا ہے اسے کاسٹنگ ووٹ کہتے ہیں کہ وہ ووٹ جو ایک دو فریکین کے درمیان فیصلہ کر دے پروٹوکول یہ تینوں کے الفاظ میں آتا ہے پاکستان کے نارت کے سائیڈ پہ کون سا ملک ہے چائنہ پاکستان کی نارت سائیڈ پہ چائنہ لوکیٹڈ ہے نیچرل گیس کب ڈسکور ہوئی سوئی کے مقام کے اوپر نیچرل گیس انیس سو باون کے اندر ڈسکور ہوئی سوئی کے مقام کے اوپر بلوچستان میں یہاں سے ہمیں لگ بگ چالیس پرسنٹ پورے ملک میں گیس جو ہے وہ میسر ہوتی ہے اور آج کے آخر سوال ہے دا سسٹم آف بیسک ڈیموکریسی یعنی بیڈیو یہ بیسک ڈیموکریسی کارڈینیس یہ ایشو کیا تھا ایوب خان نے جس کے تحت اسی ہزار لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے ذریعے الیکٹ ہوں گے جو جس میں سے چالیس ہزار ایسٹ پاکستان سے چالیس ہزار ویسٹ پاکستان سے آئیں گے اور پھر یہ دونوں ملکے ایوب خان کو الیکٹ کریں گے اور ایوب خان نے جب الیکشن لڑا تھا تو اس کے مقابلے میں کوئی بھی اور فریق نہیں تھا اور یہ بھاری اکثریہ سے پچانوے پرسنٹ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے بیسک ڈیموکریٹی کارڈینیس جو ہے یہ مطلب سب سے پہلے لوکل گورننس کا سسٹم بھی جو ہے اس کے اندر ہی یعنی کہ ایشو کیا گیا اور ایوب خان نے اس کو ایشو کیا آج کے لئے اتنے ہی انشاءاللہ ہم باقی نیچ لیکنیو میں ڈسکس کریں گے اسلام علیکم